السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کوسٹین بینک سے پریکٹس کوسٹین بھی سالف کر رہے ہوں گے جس کا لنک ہمارے پر ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم نے بیسیکلی یہاں پر ڈسکرس کرنا ہے کہ ہمارے پاس الیکٹرو اسٹیٹک کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرو اسٹیٹک سے یہ ہمارے پاس بیسیکلی فضلس کے ایک برانچ ہے جس میں ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں چارجز کی جو کے ریسٹ میں ہوتے ہیں سٹڈی آف چارجز ایڈ ریسٹ اسٹیٹک سے پہلے ہمارے پاس چارجز کی بینک ہوتی ہے ہمارے پاس چارجز اور اسٹیٹک جو ہے بیسیکلی یہ ریسٹ سے آیا ہے تو اس ریسٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے چارج ٹھیک ہے تو we have a charge is at rest ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر بسیکلی کیا سٹڈی کرنا ہوتا ہے ان چارجز کی جو کے ریسٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس چارج کیا ہے the property by virtue ٹھیک ہے two particles exert force of attraction or repulsion on one another اسٹیٹک سے پہلے چارجز کیا ہے کہ ہمارے پاس particle ہے جس سے بیسیکلی ہمارے پاس جو دو particle ہیں وہ دوسرے پر force exert کرتے ہیں اب چاہے وہ force of repulsion ہویا پھر ہمارے پاس وہ force of attraction right the unit of charges coulomb charge unit ہمارے پاس coulomb ہے the charge of 6.25 exponent 18 electrons equal to one coulomb ٹھیک ہے تو one coulomb میں بیسیکلی ہمارے پاس اتنے number of electrons ہوتے ہیں the minimum charge on a body can never be less than the charge of electron ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کم سے کم the charge کی value ہے ٹھیک ہے نا کسی body پر وہ ایک electron کے برابر ہوتی ہے ایک electron کے charge کے برابر ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے one point six exponent minus nineteen ٹھیک ہے n ہمارے پاس یہاں پر ہے number of electron q ہمارے پاس ہے charge ٹھیک ہے یہ value ہم نے کیسے find out یہ ہے تو simple یہ ہمیں بتائے کہ q is equals n e ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ ایک charge q کے اوپر for example ہم جو ہے وہ معلوم کرنا چاہا رہے ہیں کہ one coulomb پر ہمارے پاس جو basically number of electron ہے وہ کتنے ہیں تو یہاں پہ آپ put کریں گے one ٹھیک ہے اور n ہمیں find out کرنا ہے اور e کیا ہے one point six exponent minus nineteen تو simply آپ کیا کریں گے اس کو multiply سے divide میں shift کریں گے اور اس کو divide کریں گے you will get n this value ٹھیک ہے آپ کو n کی یہ value ملے گی ٹھیک ہے coulomb's law ہمارے پاس کیا ہے coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them تو basically coulomb's law ہمارے پاس applicable ہوتا ہے point charges کے لئے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے coulomb's law یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو force of attraction گیا پھر repulsion ہے دو charges کے درمیان وہ directly proportional ہوتا ہے q1 q2 کے product of charges کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ force ہمارے پاس basically proportional ہے q1 q2 کے and force ہمارے پاس proportional ہے basically one over r square کے ٹھیک ہے distance سے inversely relation میں ہوتا ہے force so let's suppose کہ ہمارے پاس دو charges q1 ایک charge ہے اور ایک charge ہمارے پاس q2 ہے یہ رکھے گئے فاصلے r پر ٹھیک ہے فاصلہ ہمارے پاس کیا ہے r ہے اب یہ دونوں charges ایک دوسرے کے اوپر force exert کریں گے اب وہ force ہمارے پاس repulsive ہوگی یا attractive ہوگی وہ depend کرے گا اس charge کے nature کے اوپر اگر ہمارے پاس دونوں charges positive ہوں گی تو ultimately repel ہوگا یعنی کہ اگر same nature ہے اگر دونوں ہمارے پاس negative میں دو بھی repulsion ہوگی لیکن اگر ان charges کی nature مختلف ہے different ہے ٹھیک ہے ایک positive ہے ایک negative ہے تو ultimately کیا ہوگا attraction ہو جائے گی right تو اگر ہمارے پاس electrostatic force exert کرتی ہے ٹھیک ہے نا exert کرتی ہے ان دونوں charges سے درمیان تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں by using this formula k q1 q2 upon r square ٹھیک ہے k یہاں پر coulom constant ہے باگی تمام چیزیں ہمارے پاس known ہیں ٹھیک ہے k ہوتا ہے ہمارے پاس one over four pi epsilon naught ٹھیک ہے اور اس کی value ہوتی ہے nine exponent nine k کی جو unit بنتی ہے وہ ہے newton meter square per kg square sorry newton meter square per coulomb square ٹھیک ہے epsilon کی جو unit بنتی ہے value ہمارے پاس یہ ہے اور اس کی unit بنتی ہے coulomb square upon newton meter square ٹھیک ہے اور وہ کیسے k جو ہے وہ basically کیا ہے one over four pi epsilon تو k کی کی کا relation epsilon سے کیا ہے inverse k کی unit کیا یہ ہے تو epsilon کی unit کیا بنے گی اس کا inverse coulomb square over newton meter square simple ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو اگر ہمارے پاس یہ جو epsilon ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ vacuum ہے یا پھر یہاں پر ہمارے پاس dielectric جو ہمارے پاس medium ہے ٹھیک ہے نا وہ موجود نہیں ہے اگر ہم لوگ dielectric medium کو basically یہاں پر لے کے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ force کی value کیا ہو جائے گی دیکھیں سیمپل ہے اگر ہم لوگ یہاں پر dielectric medium کی بات کرتے ہیں when when die electric medium when are die electric used between charges اگر ہم charges کے درمیان die electric use کریں تو the value of force will be force ہمارے پاس کیا ہوگا force ہمارے پاس جائے گا f dash is equals ٹھیک ہے f over e r f over e r ٹھیک ہے e r ہمارے پاس کیا ہے e r کو پڑھتے ہیں ہم لوگ relative permitivity epsilon not کو پڑھتے ہیں permitivity of free space جبکہ r کو پڑھتے ہیں ہم لوگ relative permitivity اب ہمارے پاس basically جب یہاں پر electric field وہ ہمارے پاس کیا ہے the space or a region around a charge body in which another charge experience and electric force is called electric field space ہے اور region ہے جہاں پر basically ایک charge body جو ہے وہ experience کرتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک charge body جب field میں آتی ہے تو اپنے اوپر force کو experience کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ for example ہمارے پاس positive charge ہے سے بننے والی field کہاں ہوتی ہے ہمیشہ باہر کے جانب outside تو ایک charge تو ہم نے یہاں پر place کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس number of field lines جو ہیں باہر جا رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے region ہے یہ ایک space ہے جہاں پہ اس electric force یا پھر field کو influence جو ہے نا اس کی پائے جائے گی تو اگر ہم ایک test charge کو باہر سے لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اس field میں لے کر آتے ہیں تو یہ کیا کرے گا اپنے اوپر force experience کرے گا اس کو کہتے ہیں electric force اور یہ کلاتا ہے ہمارے پاس electric field یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس positive charge ہے تو field بنتی ہے outward اور اگر ہمارے پاس negative charge field بنتی ہے inward if we have a negative charge تو اس کی جب field ہے وہ بنے گی inward اس طریقے سے ٹھیک ہے تو something like this inward electric field intensity کیا ہے ہمارے پاس تو electric field intensity ہمارے پاس کیا ہے the strength ٹھیک ہے ہمارے پاس basically یہ strength ہے of electric field electric field کی strength ہے power ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں electric intensity the force per unit charge is called electric field intensity force per unit charge یہ کیا بناتے ہیں electric field intensity بناتے ہیں ٹھیک ہے electric field intensity near an isolated charge q is اگر ہمارے پاس ایک charge isolated ہے تو اس سے بننے والی electric field intensity کا formula جو ہے وہ ہے ہمارے پاس is equal one over four pi epsilon not into q over r square ٹھیک ہے basically یہ پوری چیز k کے برابر ہوتا ہے تو اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو electric field ہے electric field intensity ہے اس field کی جو strength ہے power ہے وہ کس کے برابر ہے k q upon r square ٹھیک ہے k q upon r square تو basically یہ ہمارے پاس یہی چیز ہے بس اس کو ہم نے یہاں پر k کو open کر کے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر اس کو ہم نے open نہیں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے its unit is newton per coulomb یا پھر volt per meter تو unit بن دی ہے newton coulomb sorry اوپر four سے ultimately آجائے گا newton نیچے چارٹ ہو جائے گا اوپر coulomb ٹھیک ہے newton per coulomb اس کی بن جاتی unit یا پھر ہم لکھتے ہیں volt per meter it is a vector quantity vector quantity اس لیے کیونکہ ہمارے پاس اس کی direction ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہم direction کی بات کرتے ہیں تو وہ quantity کلاتی ہے vector کہتے ہیں کہ a gold nucleus radius r is represented by the symbol ہمارے پاس ایک gold nucleus ہے ٹھیک ہے this کو ہم represent کر رہے ہیں اس سے taking e as elementary charge and epsilon is as the permittivity of free space ٹھیک ہے what is the electric field strength at the surface of an isolated gold nucleus so simple formula کیا ہے اس کا ابھی دیکھیں ہم نے e ہمارے پاس برابر ہے one over four pi epsilon not ٹھیک ہے q اب q ہمارے پاس کتنا ہے تو simple ہے charge number ہم کہتے ہیں نکالیں گے charge number ہم نکالیں گے یہاں سے یہ z ہے اور یہ ہوتا ہے a ٹھیک ہے تو z ہمارے indicate کرتا ہے charge number 79 ہے یہ ہو جائے گا 79 times e ٹھیک ہے اور distance ہمارے پاس کیا ہے r ہے تو ultimately کیا جائے گا r کا square تو اس کا جواب کیا ہے گا 79 e 4 pi epsilon not r square یعنی کہ b جو ہے ہمارے پاس right answer ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو q ہے ہمارے پاس basically q جو ہے charge یہ برابر ہے 79 times e ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 79 atomic number صحیح ہے gold کا z جس کو اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو simple اس کا b جواب اس طرح سے آیا ہے electric flux ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے so electric flux ہمارے پاس کیا ہے electric flux is the number of electric lines of force passing through a unit area basically ہمارے پاس جو electric field line ہے وہ کسی particular area سے پاس ہو رہی ہے صحیح ہے جب وہ کسی particular area سے پاس ہوگی تو وہ کیا بنائے گی flux بنائے گی ٹھیک ہے for example یہ ہمارے پاس کوئی ٹھیک ہے sheet ہے اور اس sheet سے electric field line پاس ہو رہی ہے ابھی ہم journal example سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس area بھی اسی direction میں تو کسی area سے electric field line پاس ہو رہی ہے تو یہ کیا بنائے گی flux بنائے گی تو اس ڈاٹ کو ہم replace کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پر cos theta آپ کو بتائیں کہ dot کو replace کرتے ہیں ہم لوگ cos theta سے ٹھیک ہے تو ultimately یہاں پر کیا ہوا dot replace ہو گیا cos سے اب کیونکہ cos ہے تو ظاہری بات ہے cos کی value zero degree پر ملتی ہے maximum تب ہی یہاں پر لکھ رہے ہیں پیار ڈال ٹھیک ہے the flux is zero when a and delta e and delta ar perpendicular to each other اگر یہ دونوں perpendicular ہیں آپس میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس flux سے وہ zero ہے perpendicular یہ ہے کہ ہمارے پاس theta یہاں پر 90 ڈگری ہے ultimately 90 ڈگری یہاں پر کریں گے تو cos 90 zero کے برابر ہوتا ہے اچھا flux جو ہے ہمارے پاس negative بھی ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس angle جو ہے وہ 180 ڈگری آ جائے e and delta a جو ہے وہ آپس میں anti parallel ہو یا پھر opposite ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو flux ہے وہ negative ہو جائے گا the flux over the surface the sphere in which charge is enclosed is given by تو ہمارے پاس flux ہے ٹھیک ہے over the surface of sphere in which charge is enclosed is given by ہم جب کسی charge کو enclosed کریں گے ٹھیک ہے تو basically جو ہمارے پاس flux ہے وہ کس کے برابر ہوگا q over epsilon not ٹھیک ہے q ہمارے پاس ہے charge enclose اور epsilon not ہمارے پاس ہے permitivity of free space اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر gausses law gausses law کیا ہے basically gausses law states states that the total outward flux over any close hypolitical surface is equal to the one over epsilon not times the charge enclose in it ٹھیک ہے ہمارے پاس total outward flux سے basically وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس equal ہے one over epsilon not times charge in close تو یہ ہمارے پاس آگیا آپ یہ سمجھ لیں one over epsilon not times charge in close times کا مللہ multiple ہے ultimately q over کیا بنے گا epsilon not تو یہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے gausses law holds only for closed surface یہ صرف closed surface کے لئے hold کرتی ہے یا ہو بے کرتی ہے آپ ایسا کیا افکٹ نہیں ٹھیک ہے and field of a uniform spherical surface at a distance are from its center یہ پہلے بھی دیکھیں ہم نے formula اگر ہمارے پاس ایک uniform basically آہ ٹھیک ہے spherical surface یہ تو اس سے بننے والی field distance r پر کیا ہوتی ہے q over epsilon not ہوتی ہے electric field intensity due to infinite sheet infinite sheet of charge جی وجہ سے بننے والی electric field ہمارے پاس اس کا formula ہے sigma over 2 epsilon not اب یہ سارے formula آپ کو ڈرائیو نہیں کرنے بیٹھنا ہے کیونکہ انٹرمیڈیٹ میں اس کو ہم ڈرائیو کر لاتے ہیں اب اس کو ہم استعمال کریں گے use کریں گے electric field intensity between two oppositely charge plate دو opposite charge plate like capacitor تو اس کے درمیان جو electric field intensity ہے اس کو find out کرتے ہیں by using this formula sigma over epsilon not sigma ہمارے پاس کیا ہے charge density ہے ٹھیک ہے charge per unit area تو basically sigma کو ہم یہاں بے لکھتے ہیں اس طریقے سے charge per unit area تو charge ہمارے پاس coulomb area ہمارے پاس meter square تو یہ اس کی بن گئی unit پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ for example ہمارے پاس ایک کوئی field ہے چاہیے like اگر اس کو آپ positive سے چھو کر دیں تو اب ہمارے پاس جو field ہے وہ کہاں outward positive charge ہے اس کی field number of electric field lines اس کی باہر ہوتی ہے outward ہوتی ہے right تو اب جو یہ field lines ہیں تو یہ ایک پورا ایک کیا بنا ہوئے region بنا ہوئے ایسی ہے نا اگر ہم باہر سے test charge کو لاتے ہیں q not تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس electric field کے against یہ ہمارے پاس ہے e یہ جو lines ہیں ہمارے پاس ہے e اس e کے against ہم move کروا رہے ہیں charge کو ٹھیک ہے test charge کو جب بھی ہم کسی test charge کو electric field کے against move کرواتے ہیں تو ہمیں voltage دیکھنے کو ملتا ہے right اب ہوتا کیا ہے تو simply work done per unit test charge delta v کے برابر ٹھیک ہے delta v ہمارے پاس کیا ہے potential difference ہے ultimately اور اس کا ایک اور فارملا بھی ہے اور وہ ہے delta v is equals e dot delta r صحیح ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ dot لگاوا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں چلیں اس کو ہم ایسے کر لاتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر e delta r cos theta تو اب سمجھ آ گیا کہ بھئی electric potential ہمارے پاس scalar quantity ہے کیونکہ cause ہے تو cause کا جو function ہے کہیں پر بھی آئے تو یہ کیا دیتا ہے ہمیں scalar quantity دیتا ہے ٹھیک ہے what is absolute potential the work done in moving our test charge ٹھیک ہے ہم ایک test charge کو move کروا رہے ہیں against electric field intensity but کہاں سے from infinity یہ بات important ہے ایسا ہونے کی وجہ سے تب ہی ہم کہتے ہیں absolute potential ہے in an electric field is called absolute potential energy تو بالکل سیم جیز ہے صرف یہاں پر ہم نے کیا دیکھا ہے کہاں سے move کروانا ہے infinity سے move کروانا ہے ٹھیک ہے electric potential near an isolated point charge is given by اگر ہمارے پاس ایک isolated point charge ہے تو اس سے بننے والی electric potential کا جو فارملہ ہے وہ کیا ہے v is equals k q over r اور سمپلی یہاں پر اگر آپ k کو open کر کے لکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا one over four by epsilon not q upon r equal potential surface equal potential surface are the surface at which the potential is constant or same equal potential surface ہمارے پاس ایک ایسی surface ہوتی ہے جہاں پر voltage ہمارے پاس same ہوتا ہے تو suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک positive charge ہے ٹھیک ہے اور اس سے بننے والی field line باہر جا رہی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس سے بننے والی جو field line ہے یہ باہر جا رہی ہے right یہاں سے بھی یہاں سے بھی ہر جگہ سے جائے کی دائری بات ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک surface بن گئی نا this is a surface اس کو ہم region بھی کہتے ہیں اگر آپ اس surface کے اوپر آپ یہاں پہ یہاں پہ رہیں یہاں پہ رہیں ٹھیک ہے آپ کہیں پر بھی رہیں اس پورے surface کے اوپر جو voltage وہ سیم رہے گا وہی voltage تمام point پر ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو delta v ہے change in voltage وہ کیا ہے 0 کے برابر ہے صحیح ہے voltage same ہے دائری بات ہے اب change نہیں آرہا voltage میں جب change نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ delta v کیا جائے گا 0 کے برابر ابھی دیکھیں ہم نے اوپر کہ ہمارے پاس جو electric potential اس کا فارملہ کیا ہے delta v is equal w upon q صحیح ہے delta v کو آپ zero put کرتے ہیں اس سے آکے یہ multiply وہ delta w کیا جائے گا 0 اس کا مطلب ایک بھی potential surface پر ہمارے پاس جو work done ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس basically region ہے ٹھیک ہے تو اس region پر ہمارے پاس delta w و بھی کیا ہوتا ہے 0 وہ کیوں میں آپ کو یہاں پر explain کر دیا ٹھیک ہے ہمارے پاس اب یہاں پر ہے electric lines of force ٹھیک ہے electric lines of forces جیسے کہ ابھی دکھایا تھا میں آپ کو بنا کر پوزیٹیف چارج ہے تو اس کی فیلد بنتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس نیگیٹیف چارج ہے تو اس کے فیلد بنتی ہے تو imaginary lines represent the direction of electric field جو ہمارے پاس imaginary line وہ represent کرتی ہیں electric field کو imaginary lines یہاں پہ مراد ہے کہ وہ lines جو ہمیں دیکھتی نہیں ہیں ٹھیک ہے next eye سے the density shows the strength of the electric field density show کرتی ہے basically electric field کی strength یعنی کہ electric field of lines بہت زیادہ ہیں قریب قریب ہیں تو ultimately اس کی جو power ہے strength ہے وہ زیادہ ہوتی ہے properties دیکھیں electric lines originate from positive charge ٹھیک ہے let's say کہ ہمارے پاس یہاں پر دو چارج ہیں ایک positive اور ایک ہمارے پاس نیگیٹیف ٹھیک ہے ہمیں بتائیں کہ positive charge سے lines بائے نکلتی ہے اور towards سے negative جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے electric lines of forces ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی basically ایسی ہوتا ہے اور یہاں سے بھی basically ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ultimately یہاں سے بھی ایسی ہوگا یہاں سے بھی ایسی ہوگا invert ٹھیک ہے اور positive سے کیا ہوتا ہے outward ٹھیک ہے positive سے کیا ہوتا ہوا outward ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو positive سے جو ہے basically یہ line originate ہو رہی ہے start ہو رہی ہے اور terminate کہاں پہ ہو رہی ہے ختم کہاں پہ ہو رہی ہے negative پر تو property number one and two ہم نے آپ پر دیکھ لیا they contract longitude ٹھیک ہے نا یہ contract ہو رہی ہے تو یہ جو region ہے پورا ہمارے پاس یہ contraction کا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو longitude یہ کیا ہوتی ہے contract right اور ہم نے اس کو دیکھا کہ ایک کوشن ہے اس میں کہتے ہیں that potential difference in moving on test charge ٹھیک ہے ہمارے پاس basically جو potential difference ہے ایک charge کو ہم لوگ موف کر رہے ہیں along and ایکوی پوٹنشل سرفیس ٹھیک ہے کس سرفیس سے موف کروا رہے ہیں ایکوی پوٹنشل سرفیس پر موف کروا رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلی بتایا رہا ہے ایکوی پوٹنشل سرفیس پر ہمارے پاس جو تو electric potential ہے یا potential difference ہے وہ کیا ہے zero ہے تو ultimately ہمارے پاس کیا جائے گا zero آ جائے گا ٹھیک ہے تو ایکوی پوٹنشل سرفیس کے اوپر the potential difference in moving a charge test are along and ایکوی پوٹنشل سرفیس تو ہمارے پاس کیا آئے گا ڈیرو آئے گا ٹھیک ہے relation between electric field and potential difference تو ہمارے پاس electric field intensity is also potential per unit distance ٹھیک ہے تو ہمارے پاس electric field کیا ہوتا ہے electric potential per unit ٹھیک ہے distance تو بیسکلی یہ ایک ہمارے پاس relation ہے اور اس کو ہم یاد بھی رکھتے ہیں تاکہ آگے کوئی numerical وغیرہ آئے گا mcu کو ہمارے پر کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک سوال ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک کہتے ہیں کہ the energy acquired by an electron ٹھیک ہے when it is accelerated by one potential one volt potential difference اگر ہم ایک electron کو one volt potential difference provide کریں تو بیسکلی جو اس کے پاس energy آتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بنتی ہے one point six exponent minus 19 ٹھیک ہے جول کے برابر اور یہ سب سے smallest unit of energy ہے اس سے کم نہیں ہو سکتی تب یہاں پہ لکھا ہے ہم نے کہ one electron volt برابر ہے one point six exponent minus 19 جول کے ٹھیک ہے اب ایک سوال اس کے نیچے کہتے ہیں کہ an electron is accelerated by 10 volts ایک ہم نے electron کو accelerate کیا 10 volts ہے تو voltage آ گیا its kinetic energy in electron volt kinetic energy پوچھتے ہیں ہم سے electron volt میں دیکھیں kinetic energy کیا ہوگا جب یہ electron موف کرے گا تو اس کے پاس kinetic energy ہوگی جو کے برابر کس کے ہوگی e multiply by v کے e یہاں پر charge on electron ہے اور یہ v ہمارے پاس ہے potential جو ہم نے provide کیا electron کو اب اگر ہم اس کو multiply کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس kinetic energy کس میں آ جائے گی جول میں آ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر ہم kinetic energy کو چاہتے ہیں electron volt میں لے کے آنا تو simple یہ کس کے برابر ہوگی v کے برابر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے shortcut تو یہاں سے جو kinetic energy کی value ملے گی وہ کس میں ملے گی آپ کو electron volt میں ملے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ سے kinetic energy پوچھا گیا ہے electron volt میں voltage given ہے direct یہ formula لگے گا اور اگر آپ کے پاس voltage دے کر kinetic energy پوچھا گیا جول میں اور پھر آپ یہ formula لگائیں گے صحیح ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو ultimately اب اس کو solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر voltage دیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ kinetic energy electron volt میں کیا ہوگی ہے تو جو ہمارے پاس kinetic energy ہوئی کیا ہے voltage اس کا مطلب یہاں پر 10 electron volt c ہمارے پاس یہاں پر right answer ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں capacitor کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس capacitor کیا ہے the device used to store charge and energy is called capacitor ایک device جس میں basically ہم لوگ store کرتے ہیں charge اور energy کو ہم کہتے ہیں جناب یہ capacitor ہے capacitance is the capacity of the capacitor to store charge capacitance جو ہے basically ability ہوتی ہے charge کو store کرنے کی ٹھیک ہے جیسے ہم مارے پاس water tank ہے ہم water tank میں جو ہے water کو store کر سکتے ہیں اب اس کی ایک ability ہے مطلب اس کی capacity ہے right کہ اس tank کے اندر for example two thousand liter water آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ جو ہے capacity اس کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے مطلب اگر آپ اور fill کریں گے تو وہ overflow کر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی capacitance ہے کہ two thousand liter ٹھیک ہے تو ایسی capacitor کی بھی capacitance ہوتی ہے کہ ہم اتنے charge کو store کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں ہمارے پاس جو capacitance ہے وہ independent of charge ہوتی ہے صحیح ہے charge سے independent ہوتی ہے جتنی چاہیں ہم مرضی اس کے اوپر charge جو ہے وہ store کر سکتے ہیں but within a condition condition کہا ہے کہ اس کے capacitance کے اندر اندر for example ہمارے پاس ایک water tank ہے اور اس water tank میں capacity اس کی ہے اس کی capacitance ہے two thousand liters کی تو اب اس میں مرضی ہے کہ ہم اس میں five liter water کو رکھیں ٹھیک ہے یا thousand liter water کو رکھیں یہ ہماری مرضی ہے چوائے سے but ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری مرضی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس میں two thousand liter سے above جو ہے وہ water رکھیں ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہوگا overflow کر جائے گا تو within capacity جو ہے وہ independent ہوتی ہے ٹھیک ہے تو capacitance جو ہے وہ charge سے ہمارے پاس independent ہے like جیسے water tank جو ہے water سے independent ہے ہماری مرضی ہے کہ اس میں کتنا water رکھیں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں when a capacitor is connected with ac source اگر ہم نے alternating source alternating current یا voltage اس کو ہم نے connect کیا ہوئے تو it conducts current یہ conduct کروائے گا current کو اور اگر ہم نے ڈی سی سے جو ہے وہ اس کو جوڑا ہوئے تو بیسکلی پھر یہ اس کو بلوک کرے گا تو ڈی سی کے لیے جو capacitor ہے وہ as a insulator ورک ہوت گا ہے ٹھیک ہے insulator کا مطلب ہوتا ہے current کو پاس نہیں کرائے گا اور صرف energy جمع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا charge جمع نہیں ہوگا صرف کیا جمع ہو جائے گی only store basically charge and energy تو basically conduct to نہیں کروائے گا لیکن energy کو store کرے گا it behaves as insulator and only store energy ٹھیک ہے energy کو store کرے گا charge کو نہیں store کرے گا ferrade is the unit of capacitance 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 for a parallel plate capacitor if air is between the plate اگر ہمارے پاس دو plate کے درمیان air موجود ہے ہم نے اس کو یہاں سے connect کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور ان دونوں plate سے درمیان ہمارے پاس موجود ہے air تو جو ہمارے پاس formula ہے وہ برابر ہے epsilon not a over d ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے c capacitance تو basically parallel plate capacitor کی capacitance ہے وہ اس formula سے find out کی جاتی ہے ٹھیک ہے capacitance for a parallel plate capacitor if dielectric between the plates اگر dielectric medium موجود ہے between plates تو پھر یہ formula بن جاتا ہے simple جو capacitance ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے without dielectric یعنی کہ c multiply by er er relative permittivity چاہیے ڈائی الیکٹرک material کیا ہوتا ہے ڈائی الیکٹرک is the insulating material between the plates which increases the capacitance تو ڈائی الیکٹرک جو ہے basically اس کو insert کرنے سے capacitance جو ہے وہ increase ہوتی ہے صحیح capacitance بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک insulating material ہے یہ بات آپ یاد لکھیں گا combination of capacitor 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 کو ہم کس طرح سے combine کر سکتے ہیں تو number one in parallel combination of capacitor potential difference across each capacitor remain same تو ہمارے پاس جو voltage وہ کیا ہے same ہے ہر ایک capacitor کے اوپر یہ basically property ہوتی ہے parallel combination کی اور جو ہمارے پاس charge ہے وہ different ہے ہر ایک capacitor کے اوپر ٹھیک ہے تو اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ایک بھی valent capacitance کیا ہوگا مطلب total جو capacitance ہے پورے circuit کا وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ basically sum ہو جائے گا individual capacitance کی سب کو ہمیں آپ یہ sum کرنا پڑے گا c1 plus c2 plus c3 and so on اور ultimately یہاں پر جو c equivalent ہے وہ ہمارے پاس greater ہوگا ہر ایک individual capacitor کے capacitance سے ٹھیک ہے تو ہم نے آپ پہ لکھ دیا ہے کہ ce ہمارے پاس greater ہوگا اب اگر ہمارے پاس capacitors for example identical ہیں یعنی کہ capacitors ہمارے پاس ایک جیسے لگے ہیں for example ہمارے پاس 100 capacitor ہے ٹھیک ہے اور وہ 100 capacitor جو ہے basically parallel میں لگے ہیں ایک ساتھ لیکن وہ identical ہیں تو پھر ہمارے پاس formula کیا ہوگا اس کا shortcut میں یہ ہم لوگ دیکھ لاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا formula بنے گا shortcut میں ہمارے پاس ٹھیک ہے simple if com لکھیں گے c e is equals n times c ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ for identical for identical for identical for identical register ٹھیک ہے اگر ہمارے پر ایک جیسے register لگے ہوئے تو اس میں c کی value same ہوگی ہر ایک کی right تب ہی تو وہ ایک جیسے ہوئے اور n یہاں پر کیا ہوگا n یہاں پر ہوگا number of register کتنے register لگے ہوئے 50 200 وغیرہ وغیرہ اگر ہم بات کرتے ہیں series combination in series combination each capacitor store same charge یہاں پر ہمارے پر q same ہوتا ہے اور یہاں پر voltage different ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں چاہیئے total capacitance تو پھر ہمیں ان کو reciprocal sum کرنا پڑے گا جیتا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہمیں یہاں پر reciprocal sum کرنا پڑے گا تو پھر اس کے لئے اگر identical والا case آگیا تو وہ formula کیا لگے گا تو formula لگے گا ce is equal c divided by n ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس formula لگے گا n یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا n یہاں پر ہمارے پاس ہوگا basically number of register پھر سے وئی ہے اور c کیا ہوگا ہر ایک کی capacitance تو یہ ہمارے پاس basically آجائے گا shortcut formula میں آپ کو اس کو prove بھی کرواتا ہوں تو دیکھیں اگر آپ کے پاس capacitor ہے 3 ہمیں چاہیئے c equivalent وہ لگے ہمیں ثریث میں تو ہم لکھیں گے 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 صحیح پہلے ہم کر رہے ہیں اس formula سے solve یعنی کہ 3 ہمارے پاس capacitor ہے c1, c2, c3 اور ہر ایک کی value 2 ہے تب ہی تو وہ بنیں گے identical تو ان کے LCM کیا جائے گا 3 by 2 آجائے گا تو یہ آجائے گا 1 upon c تو c یہاں سے کیا آئے گا c یہاں سے آئے گا ہمارے پاس 2 upon 3 right اب اگر اس formula کو دے گئے ہاں تو یہاں پر کیا ہوگا c تو ہر ایک capacitance کی value کتنی نہیں 2 تو یہاں پر اٹھ کریں گے 2 اور کتنے resistance ہمارے پاس ہیں 1,2,3 تو یہاں جائے گا 3 تو دیکھیں کیا بنا 2 by 3 وہی چیز بن گئی ٹھیک ہے بلکل سیم ہے لیکن یہاں پہ ایک پہ رکھیں گا آپ کے c equivalent جو ہے basically یہ ہوتا ہے less than of the individual capacitance یعنی کہ ہر ایک capacitor کی جو capacitance ہے جو کہ same ہے اس سے یہ ہمیشہ less ہوتا ہے یعنی کہ series combination میں ہمارے پاس کیا ہے reciprocals ہمیں تو ultimately یہاں پر جو ہمارے پاس answer آئے گا series میں وہ equivalent کا small ہوگا individual capacitance کے مقابلے میں ٹھیک ہے now we have compound capacitor اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں compound capacitor کے بارے میں تو compound capacitor کیا ہے compound capacitor basically ہمارے پاس ہے a epsilon not over d minus d plus d over r d یہاں پر ہے separation d یہاں پر ہمارے پاس ہے thickness ٹھیک ہے تو basically یہ بہت کمی ہوتا ہے اس نمال لیکن جس میں آپ کو اس کا overview ڈے لیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو basically mass of یہاں پر electron ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے اس کے constant number یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ remember کر لیں mass of proton ہمارے پاس یہ value ہے g کی value ہمارے پاس یہ ہے اور electron ہمارے پاس charge of on electron ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو basically کچھ constant میں نے لکھی ہیں اور values تاکہ آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ کر visualize کر کے remember کر لیں ٹھیک ہے ویسے تو عام طور پر یاد نہیں ہوتا ہے بھر میں نے آپ پر لکھتی ہے right اب یہاں پر ہمارے پاس basically ایک topic ہے جس کا نام ہے energy stored in a capacitor ٹھیک ہے ہم نے ابھی یہ دیکھ رہا ہے کہ energy جو ہے وہ کس طرح سے stored ہوتی ہے capacitor میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں capacitor پہ تو simple capacitor ہمارے پاس کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو paddle plates ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک پر ہمارے پاس ہے positive charge اور ایک پر ہمارے پاس ہے negative charge so something like this ٹھیک ہے we have positive charge and we have a negative charge on other plate اس plate کو ہم basically join کر دھتے ہیں ایک potential difference کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس basically separation جس کو ہم کہتے ہیں D سے پڑھتے ہیں صحیح اور this is plus and this one is minus اب ہوتا گیا ہے کہ basically ایک relation ہے کہ کیوں پروپورشن ہمارے پاس V کے right اور اگر اس کو ہم مٹا دیں یہاں سے پروپورشن تو یہاں تا ہے is equal constant C into V اس C کو پڑھتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے capacitance Q ہمارے پاس charge ہے on the plate V ہمارے پاس ہے voltage and C ہمارے پاس ہے capacitance ٹھیک ہے تو energy جو ہے basically کس طرح سے store ہوتی ہے اور اس کی equation وغیرہ کیا ہے اس کو ہم discuss کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو graph plot کر کے دکھاتا ہوں let's say کہ ہمارے پاس we have y axis and we have x axis ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ x axis ہے اس پر ہمارے پاس ہے charge q and we have y axis and we have potential over here صحیح یہاں پر ہمارے پاس potential ہے اب q اور v کا تعلق کیسا ہے تو q اور v کا تعلق آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر direct ہے تو اس کا مطلب graph اس کا کیسا بنے گا graph بنے گا straight line ٹھیک ہے تو یہاں سے graph ہم draw کریں گے straight line یہ جو straight line ہے basically اگر اس کو ہم یہاں سے ملا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک area ملے گا نا یہ ہمارے پاس ہے area this is our area ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس area ہے basically یہ area کہلاتا ہے ٹھیک ہے this is area اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں area this area is called energy store یہ ہمارے پاس جو area یہ کیا ہے energy store ہے اینہ capacitor ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یہاں رکھے گا اس graph میں جو ہمیں basically area ملے گا وہ کیا ہوگا energy store ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں کہ ہمارے پاس energy energy store ٹھیک ہے energy stored کس کے برابر ہے area کے برابر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر area کس کا ہے یہ تو یہ area triangle یہ ایک triangle ہے ظاہر ہے تو اس کا area کا formula کیا ہوتا ہے تو اس کا area ہوتا ہے half ٹھیک ہے base base into height ٹھیک ہے base into height یہ formula ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو base ہے basically ہمارے پاس برابر ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہہ رہے ہیں height تو base پر کیوں ہے اور height پر کیا ہے voltage ہے نا height پر ہمارے پاس ہے voltage یہاں پٹ کریں تو یہ ہمارے پاس half base برابر ہے کیوں کہ height ہمارے پاس برابر ہے v کے ٹھیک ہے ہم نے put کر دیا یہاں پر یہ ہو جائے گا half q ہمارے پاس کس کے برابر ہے تو q ہمارے پاس برابر ہے c v کے تو یہاں پر put کر دیں آپ q کی جگہ پر c v اور یہاں جائے گا v تو اس کو multiply کر لیں یہ ہو جائے گا half c v square ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ملی energy store in a capacitor یہ وہ energy ہے جو کہ basically capacitor میں store ہو رہی ہے ٹھیک ہے half c v square اس کی ایک اور فارم بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اسی فارملے کو دیکھیں غور سے ٹھیک ہے تو energy store energy store اگر ہم energy store کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اس فارملے کو دیکھیں یہاں سے کہ half q into v صحیح ہے اب پہلے ہم نے q کی جگہ پر c v put کیا تھا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ v کی جگہ پر put کریں تو v کس کے برابر آئے گا تو ultimately v برابر آئے گا q upon ٹھیک ہے c کے v کو سیپٹ کروایا ہے تو اب یہاں پر put کر دیجئے آپ یہ جائے گا half q اپنی جگہ پر ہے v کس کے برابر ہے v ہمارے پاس برابر ہے q by c کے ٹھیک ہے نا from this equation اس کو ذرا multiply کر لی جائے گا تو یہاں سے آپ کو ملے گا energy store energy ہمارے پاس برابر ہے energy ہمارے پاس کس کے برابر ہے تو energy ہمارے پاس یہاں سے برابر ہے half q اس سے multiply q square تو یہ ہو جائے گا q square upon 2c تو یہ بھی energy store جو basically ہمارے پاس capacitor میں ہو رہی ہے یہ اس کی second equation ہے یہ number one اور یہ number two ٹھیک ہے دونوں equations آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک topic ہے جس کا نام ہے charging and discharging ٹھیک ہے capacitor ایک capacitor کو ہم نے charge کرنا ہے اور اس کو ہم نے discharge کرنا ہے تو charge تو ہم basically potential difference دیں گے تو capacitor ہمارا ہو جائے گا charge and discharging کیسے ہوگی تو اس کو ہمیں سبھائینا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ charging میں کیا ہوگا تو suppose کہ ہمارے پاس یہ y-axis ہے and this one is x-axis ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہوئے ہیں ہم نے یہاں پر اس x-axis کے اوپر ہم نے time ٹھیک ہے time کو plot کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے charge q ٹھیک ہے اور جب ہم charge کریں گے تو time کے respect سے charging کیا ہوگی بڑھتے جائے گی یعنی کہ charge یہ وہ بڑھتے جائے گی graph اس کا ایسا بنے گا ٹھیک ہے جب time گزرتے جائے گا تو ultimately کیا ہوگا جو capacitor کے اوپر charge quantity of charge increase ہوتے جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس کو ہم پڑھیں گے q maximum یہ ہو جائے گا maximum کیونکہ یہاں پر ایک line بن گئی horizontal یہاں پر charge ہو گئی constant اب اس طرح possible نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا q maximum ٹھیک ہے تو in case of charging جب ہم charging کی بات کریں گے تو time جب جب بڑھے گا time بڑھتے جائے گا تو charge بھی بڑھتے جائے گی ٹھیک ہے current کی بات کرتے ہیں تو پھر سے یہ ہمارے پاس ہے y axis یہ ہمارے پاس ہے x axis ٹھیک ہے we have time over here and we have i current over here ٹھیک ہے this is i0 this one is i0 ٹھیک ہے تو اب جب time گزر رہا ہے ٹھیک ہے نا time گزر رہا ہے time گزر رہا ہے تو time کے respect سے current میں کیا آتی ہے کمی charge بڑھتا ہے current ہمارے پاس کام ہو رہا ہوتا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یا اس کو آپ ایک کام کریں اس کو آپ تھوڑا سا اس طریقے سے بنا لیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس current جو ہے وہ zero ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مطلب ہی line جو ہے آہستہ 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 اس کو touch کرنے لگ جائے گی اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس ہے graph number two تو یہ بھی بات ہو رہی ہے charging کی graph number three کو دیکھتے ہیں three میں کیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس time ہے اور یہ ہمارے پاس voltage ہے تو یہاں پہ لگ دیا ہم نے voltage یہاں پہ لگ دیا ہم نے time تو time بڑھتے دائے گا ظاہر تھی بات ہے voltage بڑھتے دائے گی کیونکہ ہمارے پاس charge بڑھ لیا ہے نا اور relation آپ کو بتا ہے کہ بھائی q proportional ہمارے پاس v کی ہوتا ہے تو اگر q بڑھ لے گا تو پھر ultimately ہمارے پاس کیا ہوگا ultimately ہمارے پاس جو ہے وہ voltage بھی increase ہو جائے گا صحیح ہے تو یہاں سے voltage increasing increasing ایک وقت آئے گا یہ ہو جائے گا maximum تو اس point پر ہمیں voltage maximum دیکھنے کو ملے گا صحیح جہاں پہ line basically جہاں پہ line basically بن رہے ہیں increasing increasing اس کے بعد یہ line بنے گی horizontal تو اس point پر ہمیں basically جو voltage ہے وہ ملے گی maximum اس کو ہم پڑھیں گے v max ٹھیک ہے تو basically یہ ہم نے case دیکھا charging کا یہ اس وقت capacitor جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے charge تو یہ ہمارے پاس condition ہے charging والی اب اس map کو اپنے دماغ میں رکھئے گا آپ صحیح اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اب یہاں پہ کرنا ہے capacitor کو discharge اب ہم نے کیا کر دیا ہے اب ہم نے کر دیا ہے charge capacitor ہمارا charge ہو گیا ہے تو اب discharge کرنے کے لئے کیا کریں گے مطلب اس کو ہم نے اس کی charging ختم کرنی ہے سمپل تو ہم کیا کریں گے تو ہمارے پاس for example یہ capacitor ہے اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے ایک resistor ٹھیک ہے یہ جو resistor ہے یہ basically کیا کرائے گا یہ resistor کروائے گا اس capacitor کو discharge تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس C capacitor یہ ہو جائے گا ہمارے پاس R resistor تو اس resistor کا کام کیا ہے اس resistor کا کام یہ ہے کہ اس capacitor کو discharge کروائے ظاہری بات ہے resistance جو ہے وہ مطلب یہ as a load استعمال ہو رہا ہے آپ کی کہا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جب discharging ہوگی تو پھر اب condition کیا ہوگی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے صحیح تو سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس x axis ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمیں time upload کر دیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے q جس کو ہم کہہ رہے ہیں charge ٹھیک ہے اب اس کو ہم پڑھیں گے q not let's say کہ یہاں سے وہ discharge ہو رہا ہے اور charging میں کمی آرہی ہے کمی آرہی کمی آرہی کمی آرہی اس طریقے سے تو یہ جو point ہمارے پاس یہ کہلائے گا q not initial charge کیونکہ ہر دفعہ charge کم ہوگی دیکھیں یہاں پہ charge کم ہوگی یہاں پہ charge کم ہوگی یہاں پہ charge کم ہوگی یہ بلکل وہی behavior جو کہ آپ نے law of radioactive ڈکے میں دکھا ہے جو exponential basically ہوتا ہے behavior صحیح ہے بلکل same behavior یہ یہاں پہ ہمارے پاس charge کیا ہو رہا ہے کم اب آجاتے ہیں ہم لوگ current پہ ٹھیک ہے تو current ہمارے پاس current graph کیسا بنے گا current graph ہمارے پاس ایسا بنے گا کہ یہ ہمارے پاس ہے time ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے i current ہے اور ultimately ہوجائے گا ہمارے پاس i not اور یہ بھی یہاں سے اس طریقے سے نیچ جا رہا ہے یہ line کو touch نہیں کرتا time کو basically یہ zero نہیں ہوتا مطلب یہ کبھی zero نہیں ہوگا current جو ہے نا یہ اس کا behavior جو ہمارے پاس exponential ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ voltage اگر آپ کیسا بنے گا تو اب آپ خود بھی اس کو predict کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر یہ time ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس basically voltage ہے تو یہ ہو جائے گا v not تو اس point سے اگر یہ نہیں چاہا this is a v not یہ ہمارے پاس ہے v not ٹھیک ہے تو graph جو ہے نا اس کا basically exponential behavior ہے اس graph کو جو behavior ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے exponential ٹھیک ہے تو something like this ٹھوڑا سا آپ کو اس کو دکھانا ہے exponential اس طریقے سے تو یہ بنے گا آپ کے پاس v not اب یہ سارا کچھ کا ہو رہا ہے discharging والے case مور ہے کہ جب آپ کا capacitor ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے discharge ہو رہا ہے discharging لیکن discharging کے لئے r ہمارے پاس کیا ہے compulsory بینہ اس r کے آپ کا capacitor discharge نہیں ہوتا ہے صحیح تو basically اگر ہم یہاں پر time constant کی بات کریں what is time constant اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس time constant کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں time constant what is time constant ٹھیک ہے time constant کو basically tau سے لکھا جاتا ہے اگر ہم بات کریں گے time constant کی تو اس time constant کو tau سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے تو basically tau ہمارے پاس ہوتا ہے one over e کے برابر اور یہ basically برابر ہوتا ہے zero point three seven کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں سے پررک لے لیں rc کا تو time constant basically کیا ہے rc ہے ٹھیک ہے یہ برابر ہے rc اس کو آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں یہ time constant ہے یعنی کہ t ہے تو basically یہ rc کے برابر ہے یعنی کہ اگر آپ rc کو solve کریں گے تو basically اس کی dimension وہ second آنے چاہیے تو یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں rc کو ہم کرتے ہیں solve r کیا ہے ریجسٹر ہے تو r کو ہم کیسے لکھیں گے تو v is equal ہوتا ہے ir ٹھیک ہے تو یہاں سے r کیا جائے گا v upon i is equal r ٹھیک ہے تو یہاں put کر دیجئے آپ v upon i اب ہمارے پاس c کیا ہے تو c ہوتا ہے ہمارے پاس capacitance تو q برابر ہوتا ہے cv کے تو یہاں سے یہ ہو جائے گا q upon v is equal c تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس c کی جگہ پر put کریں گے آپ q over v put کریں گے صحیح ہے تو یہاں سے یہ v سے v cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بچے گا q upon i بچے گا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ i برابر ہوتا ہے q upon t تو یہاں سے اگر ہم اس i کو یہاں بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا t is equal q upon i تو یہ q upon i کس کے برابر ہے t کے برابر اس کا ملوی پوری چیز t کے برابر ہے تو دیکھیں rc کیا آگیا time constant آگیا یا t کے برابر ہے تو اس کی unit کیا بنے گی سیکنڈ تو جو rc کا product ہے وہ ہمیں کیا جائے گا time constant دے گا اس بات کو ہم نے یہاں سے ثابت کر دیا ہے اب جو concept ہے ہمارے پاس بلکل same ہے half life والا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ہم نے پہلے capacitor کو charge کیا full charge کر دیا تو وہ first half life میں وہ آدھا ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لکھیں گے t half ٹھیک ہے t half ہمارے پاس basically کیا آئے گا 50% ٹھیک ہے 50% ہمارے پاس کیا جائے گا t half 50% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ln2 ہے صحیح ln2 rc ln2 rc ln2 جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 0.69 تو دیکھیں آپ یہ بہی چیز آگئی جو ہم نے t half نکالتے ہیں chapter number 19 میں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو کہ radio activity وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر half life وغیرہ دیکھنے وہ ملتا ہے 0.69 0.69 rc ٹھیک ہے تو یہ آگیا t half کتنے time constant کے بعد جو ہے وہ capacitor ہوتا ہے discharge یہ ایک سوال آتا ہے عام طور پر تو یاد رکھیں 5 rc 5 rc کے بعد جو ہے وہ آپ کا capacitor completely اجاتا ہے discharge ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 0.37 اوپر لکھا ہے نا ہم نے یہ چیز یہ لکھی ہے value کہ ہمارے پاس one over e برابر ہے 0.37 کے 0.37 کی power 5 rc ٹھیک ہے نا 5 rc تو یہ اس کا جواب آئے گا وہ آئے گا 0.0069 rc تقریباً اس قوم لوگ 0 کے برابر suppose کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس برابر ہے 0.69% تو لہذا 5 rc کے بعد جو ہے capacitor ہمارا completely discharge بجاتا ہے right تو ہم نے آپ پر دیکھا discharging charging وغیرہ ٹھیک ہے time constant نکالا ثابت کیا proof کر دیا ہم نے تو پہلے theory کو آپ لوگ complete دیکھئے گا مطلب theoretical lecture complete کرنے کے بعد اگر آپ اگر آپ grip حاصل کر پائیں اگر آپ grip حاصل کر لیں ٹھیک ہے اس chapter کے theory میں تو ultimately پھر آپ جو ہے وہ mcq سے طرف آ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ otherwise آپ کو پھر mcq مجھے لگیں گے تو it is my suggestion to all of you کہ آپ پہلے آپ پہلے theoretical part کریں ٹھیک ہے اس chapter کے theory complete کریں اور پھر آپ then mcqs کو صرف آئیں ٹھیک ہے mcqs کو آپ practice کرنے ہی کوشش کریں اس کو solve کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو مزید practice کرنے ہو question bank چاہیے ہوں تو link description میں موجود ہے hope so آپ کے سب سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ